آج یہاں کی عدالتیں ہمیں کلین چٹ دے رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ یہ سب بے بنیاد اور بدنیتی پر یہ مبنی ہے سارے یہ جو مقدمے اور یہ یہ بتائیں مجھے اب کیا جواب دیں گے کیا جواب دیں گے عمران خان اور اس کو لانے والے کیا بتائیں گے کہ جھوٹے مقدمے کیوں بنائے گئے یہ برطانوی عدالتیں دے رہی ہیں بھائی یہ کوئی جسس ارشد ملک کی ادارت نہیں ہے یہ جج محمد بشیر کی ادارت نہیں ہے کہ یہاں پر اپنا جو ہے وہ ججوں پر دباؤ ڈال کے یا بلیک میلنگ کر کے یہاں سے فیصلے حاصل کیے جاتے ہیں یہاں پر کوئی مونرنگ جج نہیں لگائے جاتے یہاں کوئی جو کہتے ہیں انسپیکٹنگ جج نہیں یہاں پر بٹھائے جاتے اور یہاں جج کے گھر جا کر فیصلے لینے کی روایت نہیں ہے یہاں انساف ملتا ہے بٹھتا نہیں ہے اور یہاں کے ججوں سے یہاں کے ججوں کے کمروں سے کرنل نمودار نہیں ہوتے یہ کوئی نیب کی ادارت نہیں ہے جس کے اردگرد کرنل گھومتے پھرتے نظر آتے تھے آپ کو جو اپنا مو چھپا رہے تھے جیو والے نے کیمرہ آگے کیا تو مو چھپا لیا کتاب رکھ لیا آگے اور جواب دینا گوارہ نہیں کیا یہاں کوئی سرینہ ہوتل سے شاپر میں فیصلے نہیں آتے لکھے لکھائے اور یہاں آئین شکنوں کے اشاروں پر منتخب وزریعظم کو گھر نہیں بیجا جاتا اور یہاں کوئی پلوٹ نہیں لیتا کوئی پرمٹ نہیں لیتا یہاں پر یہاں پہ ساکر نصار جیسے اور خوصہ جیسے جج نہیں ہے یہاں تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو کوٹ جس کے فیصلے پوری دنیا مانتی ہے اس نے اس کی ایک کریڈیبلیٹی ہے اس نے آج شباز شریف کے حق میں جو ہے وہ فیصلہ سنایا ہے تو یہ اللہ کا شکر ہے مجھے بتائیں کہ اب یہ